اب یہ بات کو نہیں جانتا کہ جناب اور میڈم کو پیسو کی اتنی زیادہ ہے اتنی زیادہ ہے کہ ان کو یہ بھی نہیں پسا کہ پیسو کو اتنا بڑا بنا دیا ہے انہوں نے اسلام سے بھی زیادہ بڑا انہوں نے پیسو کو بنا دیا ہے کیونکہ ایک طرف تو رمضان سے کچھ سیکنڈ پہلے بھی یہ لوگ کیمرہ اٹھا کے ولوگنگ کر رہے ہوتے ہیں جبکہ جس ٹائم پہ بہت ہی ایسا پریشیس ٹائم ہوتا ہے کہ جس ٹائم آپ اللہ کے قریب ہوتے ہیں اللہ کے اپنی بخشیس کے لئے دعا کر سکتے ہیں جتنے بھی عوام ہیں پوری اس کے لئے بخشیس کے لئے دعا کر سکتے ہیں اپنے روزے کو قبولیت کے لئے دعا کر سکتے ہیں اور یہ کہا جاتا ہے کہ اُس ٹائم کی مانگی ہو جو دعا ہے وہ اللہ تعالیٰ ضرور پوری کرتا ہے تو جائز دعایں پوری مانگنی چاہئے اپنے اپنوں کے لئے دعایں مانگنی چاہئے اُس ٹائم پہ یہ ولوگنگ کرتے ہیں کس چیز کے لیے پیسہ کمانے کے لیے ویلوگنگ کس لیے کرتے ہیں بھائی پیسہ کمانے کے لیے تو کرتے ہیں اور میں یہ کیوں کہہ رہی ہوں اور آپ میں اس میں کیا کیا پوائنٹ کور کریں گے چلیے اس پوڈکاس کو انٹک سنیے اس میں ہم بتاتے ہیں ہائی فرنڈز ویلکم بیک تو مائی چینل چینل میں نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجے اور ساتھ ساتھ بیر آئے گا پیس کر لیجے آج میں یہاں بات کروں گی جناب اور میڈم کی جناب اور میڈم ابھی نیو مدر پیرنٹس بنے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نیو پیرنٹس بنے ہیں اور ایک اور میں آپ کو بتاؤں گی بہت زیادہ دور کا نہیں جاؤں گی بہت زیادہ اتنا بھی آپ کو نہیں پکاؤں گی کیونکہ ان کو آپ سب ہی جانتے ہیں اور ریسنٹلی جناب کا تو ابھی چہدہ پندرہ ہفتے ریگولر ان سے واسطہ پڑھا ہے میں بات کر رہی ہوں گوہر خان کی دیکھئے وہ بھی مسلم فیملی سے آتی ہیں اور یہ بھی مسلم فیملی سے آتی ہیں لیکن دونوں کا ہی جمین آسمان کا فرق ہے وہ بھی ولوگنگ کریئر سے ہیں یہ بھی ولوگنگ کریئر سے ہیں وہ بھی ایکٹرس ہے اور یہ بھی ایکٹر ایکٹرس ہیں دونوں کے دونوں ان کو بھی بیبی ہوا ہے اور ان کو بھی بیبی ہوا ہے وہ بھی نیو مدر ہیں اور یہ بھی نیو مدر ہیں لیکن اس کے باوزود بھی ان کا جو بچہ ہے وہ نہ کیول اپنے دادہ دادی مطلب اپنے جو ان کی اپنی ممی پاپا جو بھی ہیں وہ تو ہے ہی لیکن نا کیول اپنی دادہ دادی بوا چاچو تاؤ جو بھی مطلب ان کے لگتے ہیں وہ زیاد تو ان کے ساتھ وہ بچہ اتنا مطلب خوشحال رہتا ہے جو کہ ان کے ننت کے ولوگ سے آپ کو دیکھنے کے لیے ملے گا رہے ایک دوسری طرف ان میڈم کو دیکھ لو پتہ نہیں ان کو بھائی کس چیز کا ڈر رہتا ہے جو یہ اپنے ان لوز کو بچے کی سگی دادی کو بچے کی سگی بوا کو پھوپا کو اور نانی کی دادی کی جو سوری بہنیں آئی ہوئی ہیں وہ اور جو سب سے بڑی دادی ہیں اس بچے کی جن کے لیے وہ بھاگ کر وہاں سے آئی تھی کہ رو بی بی کو دیکھنے کے لیے آئی ہے نانی نانی کو کبھی آپ نے نانی کی گود میں دیکھا ایک سنگل پکچر آپ نے دیکھی کہ نانی کی گود میں بچے کو دیا ہو نہیں دیکھی ہوگی تینوں میں سے کسی کے بھی ولوگ میں آپ نے نانی کے ساتھ بچے کا ایک بھی فوٹو نہیں دیکھا ایک بھی کلپنگ نہیں دیکھا کیونکہ آج تک نانی کی گود میں دیا ہی نہیں ہے اور میں یہاں نانی کی بات کس کی کر رہی ہوں جناب کی نانی کی بات یعنی کہ اممہ کی بات کر رہی ہوں چلیے تو اب بات کرتے ہیں ہم کس کی ہاں اپنے اپنے بچے کا فیس ریویل کرنے کی انہوں نے کتنے تھنڈے طریقے سے اور اتنا بڑے تین تین ویلوگر بڑے بڑے تین ویلوگر اور دو ایکٹر ایکٹریس ہونے کے باوجود بھی کچھ نیا انویٹیو نے سوچا کچھ نیا اسلامی طور پر نے سوچا کچھ اچھا ڈھنکہ نے سوچا اور اس کو ایسے دکھا دیا اور اب آ جاتے ہیں فیس ریویل کرنے کی اس سے پہلے تو چلو نیم ریویل کرنے کی بات کر لیتے ہیں جب نیم ریویل ہوا اور گلتی سے وہ میڈم کے ویلوگ میں ہو گیا جو کہ خود جناب ہی بول دے تھی روحان ایسے کر کے تو وہ خود ہی بول دیتے ہیں نام اور ایڈیٹر نے کڑ نہیں کیا تو وہ جو پچکا کیا تھا وہ میڈم کی تو کوئی فالٹی نہیں کیونکہ نام بولا کس نے تھا جناب نے ایڈیٹ کس نے کیا تھا ان کے ایڈیٹر نے اپلوڈ ہو گیا وہ پورا کا پورا ویلوگ جس پہ اتنے لاکھوں ویوز آ گئے تھے اس کو ان کو ریموو کرانا پڑا بھر یہ کیا بات ہو گئی جب آپ کو سیم ہی نام رکھنا تھا اور ریویل ہو بھی گیا تھا تو آپ ایک لائیو رکھ لیتے چھوٹی سی جیسے کہ آپ نے ہاتھ جوڑ جوڑ کے لائیو کری ہے نا پلیز ووڈ دو پلیز ووڈ دو پلیز ووڈ دو تو اس طرح سے بھی کوئی ایک لائیو کر سکتے تھے یا فیس ایک شورٹ ویڈیو کوئی ڈال سکتے تھے کہ بھائی ہم نے یہ نام سوچا تھا اور چلو بھائی لکی لیو وہ بچے کی ماں کے ویلوگ میں نام آ گیا اب تو آپ کو سب کو پتا چلی گیا تو ہم نے اپنے بچے کا نام یہ رکھ دیا ہے اور بعد میں کسی اچھے سے کیونکہ ہم نے کوئی ایک ویلوگ تیار کر رکھا ہے تو جو انوویٹیو ویلوگ ہے وہ آپ کو دیکھنے کی نہیں مل جائے گا کیونکہ بہت تھنڈے طریقے سے کیا ہے ایک سکرین شورٹ لگا دیں پلیز چیک کیجئے کونسا آپ کی جنتہ آپ سے ناراض ہو جاتی بلکل بھی نہیں ہوتی پر وہ ناکیول understand ہوتی بلکہ سمجھتی اور ان کو اچھا لگتا بجائے اس کے کہ آپ نے ان کا ویلوگ چلیے اگلے ٹاپک پہ آتے ہیں اب آ جاتے ہیں فیس ریویل کرنے والی بات فیس ریویل کیسے کیا بلکل تھنڈے طریقے سے چلیے اس کو بھی جانے دیتے ہیں بھائی ان کی چوئی سے شاید ان کی بدھی تک ہی جالتے ہو کہ اس سے زیادہ یہ انوویٹیو سوچ نہیں سکتے یا پھر اس سے زیادہ یہ نہیں جا سکتے چلیے آگے چلتے ہیں اب بات آ جاتی ہے بچے کی فرس ٹریپ بچے کی فرس ٹریپ تھی عمرہ کیوں نہیں چلے گئے جیسے یہ سب لوگ گئے ہیں اب میں نے کئی لوگوں کی اس طرح سے سنیے کمنٹ بھی سنے ہیں لوگوں کی یہ بات بھی آتی ہے اگلی بات نکل کے کہ نہیں انہوں نے تو نام جو ہے یہ رکھا ہوا جبکہ انہوں نے نکاح کے اپنا نام فیضہ رکھ لیا تھا لیکن ان کے ڈاکمنٹ سارے اس ڈپی کا ککڑ کے نام سے تو بھائی کیا ہوا راکی ساونت نے بھی اپنا نام وہی ہے کیونکہ سارے ڈاکمنٹ ان کے راکی ساونت کے نام سے ہی ہے لیکن جب انہوں نے آدل کے ساتھ شادی ہوئی تھی تو اس کے بعد انہوں نے اب وہ پتہ نہیں تھوڑے دن کا ناٹک تھا یا جیسے بھی تھا وہ بہتر جانے یا اللہ بہتر جانے کیونکہ وہ خود سے کر رہی تھی یا پتہ نہیں کس کنڈیشن میں کر رہی تھی یہ ٹاپک میرا راکی سے ریلیٹیڈ نہیں تھا لیکن میں ایک ایگزامپل دے رہی ہوں کہ وہ بھی وہاں پہ عمرہ کے لیے گئی تھی تو ان کو بھی وہاں پہ allowed کیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے اسلام قبولہ ہے اسلام قبولہ ہے اور وہ نکاح میں آئی تھی اور ان کے پاس وہ proof تھے کہ انہوں نے اسلام قبولہ ہے اور آپ نے بھی اسلام قبولہ ہے اور اب تو آپ ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ پقی مسلمان والی ہو گئی ہو تو آپ وہاں پہ جا سکتے ہو آپ تو رمضان بھی رکھتی ہو پچھلے تین سال سے تو آپ لوگوں کو بے وکوب بنائی رہے ہو تو بڑے آسانی سے آپ وہاں پہ جا سکتے تھے وہاں جاتے پہلی جگہ جو آپ فلائی کر کر گئے تھے بیبی کو لے کر تو اللہ کا گھر دکھانا چاہیے تھا ایک پاک جگہ دکھانے چاہیے تھے ایک خوبصورت نہائی تھی خوبصورت جو دنیا میں جنت ہے نا واقعی وہ جگہ سوالوں کے جواب نہیں دینے تھے آپ کو انٹرویوز نہیں دینے تھے آپ کو سو کولڈی سوال کا جواب نہیں دینے تھا کہ فنالے تک آ کر آپ کے ہاتھ میں ٹروفی نہیں آئی تو آپ کو کیسا لگ رہا ہے اس کا جواب آپ نے سوچا نہیں تھا تو چلو بھئی اچھا طریقہ ہے کہ جب جواب نہ دینا ہو تو بھئی بھاگ لو یہ ہی آپ نے کیا بھی تو چلیے میں بہت ہی پریٹی کیا ہے اپنے بی بی کا فرس ٹائم انٹریکٹ کرایا ہے سب کو اپنے بی بی کے فیس سے بلکل مجھے تو بھائی سچ مجھ میں بلکل یہ ایسا لگ رہا ہے مجھے یہ گوھر پہ نہ لگ کر اپنے پاپا پہ زیادہ لگ رہا ہے آپ کا کیا کہنا ہے کومنٹر میں ضرور بتائے گا کیونکہ مجھے انتظار رہے گا کہ یہ بی بی آپ کو ممہ پہ لگ رہا ہے یا اپنے پاپا پہ لگ رہا ہے تو یہ ہوتا ہے طریقہ کہ اگر آپ نے فرسٹ اپنے بچے کو باہر کوئی بھی ٹریولنگ کرائی ہے یا یہ کہہ لو کہ کوئی بھی ٹور کرائے ہے ٹور تو نہیں کہیں گے ہم عمرہ کرائے دیکھو اتنی چھوٹی سی ننی سی ایج میں وہ بچہ عمرہ کر کے آئے ماشاءاللہ کتنی بڑی بات ہے اور یہی سارے کام اگر یہ لوگ کرتے تو بھائی کتنا اچھا ہو جاتا سات دن سے پہلے بھی یہ کر سکتے تھے اور رمضان میں بھی وہاں پہ اگر وہاں پہ کچھ رمضان نکال گے کہتے ہیں پندہ دن کا ٹور ہوتا ہے یا پھر بیس دن کا ٹور ہوتا ہے مطلب حج سے تو کم ہی دن کا ہوتا ہے تو آپ عمرہ پہ وہاں پہ جا سکتے تھے اتنے لوگ آپ کو کمنٹ کرتے ہیں عمرہ پہ کیوں نہیں جاتے عمرہ پہ خود اتنا پیسہ کما رہے ہو لیکن اس کے باوجود بھی کوئی بھی آج تک بھی عمرہ پہ نہیں جا پائے نہ اپنے امی پاپا کو بھیج پائے جب کماتے تھے جب پاپا ٹھیک تھے تب نہیں بھیج پائے آج پاپا چلنے کی حالت میں نہیں ہے تو چلو پاپا کو نہیں لے جا سکتے حالانکہ وہاں پہ ہر طرح کے پیشنٹ کے لیے لے جانے کے لیے پورا انتظامات ہوتے ہیں وہاں پہ ویلچیر آویلیبل ہوتی ہے ہر چیز وہاں پر آویلیبل ہوتی ہے جو لوگ بلکل بستر پہ ہوتے ہیں وہ تک لوگ بھی حج بھی کر کر آتے ہیں اور عمرہ بھی کر کر آتے ہیں اور ان کی فیملی والے فل سپورٹ کر کے پوری شدد اور پوری محنت کے ساتھ ان کو حج اور عمرہ دونوں کر آتے ہیں کیا آپ میں اتنی بھی قابلیت نہیں ہے کہ اپنی ممی پاپا کو عمرہ کرا سکو چلو ٹھیک ہے بھائی باقی سب لوگ جو ہیں وہ تو بات کی بات ہے لیکن اب اتنا لمبا چوڑا کھاندان ہو گیا ہے اے دکھو فنی نے یہ سارا کام سوچا کہ جب وہ کمائی رہی ہے اور کمائی جب وہ اڑائی رہی ہے تو بھائی سب سے پہلے سارا کام نیک کام کیا جائے حیلی فرصت پہ اور شادی کے کچھ ہی مہینوں بعد ہی اس نے سب سے پہلے یہی پلان کیا کہ ہم عمرہ پہ جائیں گے تو وہ اپنے ساتھ سسر کے ساتھ عمرہ کرنے کے لئے گئے تھے اب وہ چاہے انہوں نے وہ بولا ہو نیت کی ہوئی ہو کہ بھائی ہماری شادی ہو جائے تو ہم عمرہ پہ جائیں گے یا جو بھی آپ کہو جیسے بھی کہو کہ جس طرح سے بھی وہ کہے لیکن انہوں نے یہ ایک بہت اچھا کام کیا تھا کیونکہ فنی نے یہ سوچا کہ حالانکہ وہ عمرہ تو پہلے بھی کر سکتے تھے لیکن یہ تو سب کو جگ جاہر ہے کہ یہ دبا نے کرایا گیا کیونکہ یہ دبا کے کام ہے اور دبا جب سے اس گھر میں آئی ہے تو ہی ان کے جو ہے اور بھی چیزیں جو ہے وہ ہمیں ہائلائٹ ہوتی ہوئی نظر آئے ہیں چاہے پھر وہ گھر بننا ہو چاہے پھر وہ پلوٹ لے نہ ہو چاہے پھر وہ گاڑی لینی ہو چاہے وہ نیچے سے رینویٹ ہونا ہو چاہے پھر وہ اوپر سے رینویٹ ہونا ہو تو جو بھی کچھ کام ہو رہے ہیں وہ دبا کی وجہ سے ہو رہے ہیں چلی پوائنٹ یہ نہیں تھا پوائنٹ یہ تھا کہ میڈم اور جناب نے یہ کیوں نہیں سوچا جو گاجہ نے سوچا یعنی کہ جو گوہر نے سوچا گوہر کی فیملی نے سوچا جتنی گوہر کی فیملی کو آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو لگے گا کہ ہاں واقعی آپ ایک مسلم ایک جو ایک مطلب پکے سچے مسلمان ہوتے ہیں نا ویسی دیکھیں وہ بھی ایک ایکٹرس ہے اور وہ ہر طرح کے کپڑے پہنتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ جناب وہاں پہ جاتے تھے اور وہ بھی سٹیج پہ جاتی تو وہ ہر طرح کی ڈریس جو بھی ان کو پروڈکشن ہاؤس کی طرف سے پروائیڈ کر رہی جاتی تھی وہ اس کو ویئر کرتی تھی اس کے باوجود وہ میک اپ بھی کرتی تھی اس کے باوجود مطلب وہ سارے کام کرتی تھی باوجود اس کے بھی ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو وہ پروپر طریقے سے جس طرح سے عبادت کرنی ہوتی عبادت کرتی ہیں جس طرح سے رمضان رکھنے ہوتے ہیں جتنے بھی حق ہیں رمضان کے وہ پوری طرح سے نبھاتے ہیں اور ایسے ہی انہوں نے پیرنٹس بن کر بھی جو بھی نبھانے چاہیے وہ ساری چیزیں نبھائیں اور اب یہاں پی بھی آ جاتا ہے انہوں نے اپنے بچے کو ایزے کنٹنٹ کبھی نہیں سمجھا جبکہ ان کے گھر میں بھی ولوگر ہے پر مجال کسی کے بھی ولوگر میں آپ کو ان کے بچے کو دیکھنے کے لیے ملا اگر وہ سٹوری وغیرہ بھی ڈالتی ہیں تو ہمیشہ اتنا بڑا سٹیکر لگا کے ڈالتی ہیں بہت کم اور وہ بھی جب ایسا ہوتا ہے جب وہ اپنے خود کی ساتھ میں ہوتا ہے یا وہ اپنے پاپا کے ساتھ میں ہوتا ہے مطلب میرا کہنے کا مطلب انہوں نے بچے کو کنٹنٹ کی طرح سے کبھی نہیں سمجھا جیسے انہوں نے آج کل ان کے ولوگ میں صرف اس بچے کا کنٹنٹ کے علاوہ اور کیا ہی دکھائی دیتا ہے تو یہ تھی کچھ چیزیں جو مجھے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا دل ہوا تو میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور آپ کے ساتھ یہ پکچر بھی بیوٹیفل سی پکچر بھی شیئر کرتی ہوں دیکھو ایک بار اور لگا دیتی complete family کی ایک یہ جناب کی فوٹو ہے یہ بھی آپ دیکھ لیجئے اور ایک یہ ان کی family فوٹو ہے یہ بھی آپ دیکھ لیجئے تو بس یہ میرے کو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کیجئے چینل پر پہلی بار ہے تو سبسکرائب کیجئے چلی ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں till then بائی بائی اللہ حافظ take care